بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں زوہیب علی گجرات ڈنگا شہر دا چیکلشکی پینڈے او تیزا رین علمہ بہت زیادہ لوگ میرے کو پوچھ دینے کہ تس کی کام کاج کر رہے ہو میں گارلک جیواندہ جس ویلے گارلک جیواندہ نالینہ لوگ پوچھ دینے وہ کیے این ارسی علیہ اسلامباد علیہ ریسرچ سنٹر علیہ نے تھوم بنایا ہے جد چنگا موٹا سیز ویچ بنایا ہے تقریباً او دی ایک توری تسی انڈی ویچ ایک ٹیم استعمال کر دے ہو اور مزید پاندہ ضرورت نہیں پین دی ایک دانہ تقریباً فریش جدو دی آر ویسٹ ہون دی ہے او تقریباً گیارہ سو بارہ سو گرام دے ایک دانہ مطلب بک نکل دے اور لوگ آندا بہت بہت سوالوں دے نے لوگ بہت راندے نے دوستانویں کہ تسی یہ کی کار رہے ہو ایک دیچ نقصان ہے نہ کرے ہو ٹھیک ہے میں الحمدللہ دوزار اکی تو چار کنال تو شروع کیتا ہے جنہوں میں دو دفعہ ملٹی پلاس کر کے ایس سال میں تقریباً گیارہ اکڑ دایا سی او دے وچوں انہوں الحمدللہ میں سارا سیل اوٹ کار کے تقریباً پنجی اکڑ دا سیڈ بھی رکھے ہے اور بہت اچھا پرسیس رہا ہے سسٹم اور میں باقی دوستو بھی سوال کر دے نے کہ کتنا یہ سیڈ لگ دا ہے اکڑ وچے اکڑ مل دا ہے انہوں نے لان دا طریقہ کار کیے اے سیل اوٹ کتے ہون دا ہے کافی سوال نے لوکاں دے اے تقریباً پنجی منڈ فریش جڈا ہے پٹائی دے ٹائم تے او لگ دا ہے فی اکڑ وچے اور تقریباً تین سو منڈ دی پیدا ہوا رہے دی اکڑ دی اور پیشلیاں سالنا تو سیڈ تو پاکستان دا اپنا این ای آرسی آلین سیڈ کوئی بھی پاکستان وچے نوی ورائٹی آمدی ہے او دا ریٹ کافی زیادہ ہوندہ ہے جس دن میں شروع کیتا ہے میں پانچ سو تو پر کیجی فریش لے گئے ہیں اور اس تو اگلے سال تقریباً فریش دا ریٹ نکلیا دوزا رپیہ تقریباً جیڈا پانچ سو فریش دا نکلیا سی میں لیا ہے او لاند ٹائم تے میرے کلوں لوگ حرید دے سی پچونجا سو رپے پر کیجی لیکن میں سیل اٹھنی کیتا دوسرے سال لاغ کے پھر لوگاں نے کیا ہے کہ بوکنگ کرو پیسے پہلے لے لو لیکن اسی بوکنگ نہیں کیتی اسی انہوں انگا لاندی سوچ لے گئے ہیں کہ انگا لانے ہیں انہوں انگا بدانے ہیں اور دوسرے سال فریش دا ریٹ نکلیا تقریباً سات سو رپیہ اور پٹائی دے ٹائم تے دا ریٹ سی پنجی سو رپیہ اور اگلے سال لگان دے ٹائم تک تقریباً نامیں مینے ویچے دا ریٹ سی بارہ ہزار پندرہ ہزار اگر تو اگر کوئی دوست اے جیوان دا کر رہنے انہوں انہوں نے توسے پوچھ سکتے دے دے کوئی جوٹ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ پاکستان ویچے سیڈ آیا ڈاکٹر مایو صاحب نے رسائے سنٹر تھی انہوں اجاد کیتا ہے اور تقریباً دیسی تھومنال تین گنا زیادہ ہے دی پیداوار ہے اور تسی تقریباً تین سو ماندہ دا کے دی پیداوار لے سکتے ہو تقریباً ہرچے آجان دے دا ایک اکڑتے سیڈ چھاڑے کے تقریباً ایک لکھر پیا ہرچے آجان دے انہوں نے ہر بندے دا اے ہی دل لندہ ہے کہ ساڑھا پانچ زارتی وکے ساڑھا بارہ زارتی ساڑھا چودہ زارتی وکے لیکن اس طرح نہیں وک سکتا کیونکہ پاکستان ویچے اتنا مہنگا لے کے کوئی کھا نہیں سکتا اور اگر تسی میں اگر لگا رہے ہیں پنجی اکڑ لگا رہے ہیں سال اگر میں دو سو دے حساب سے بھی سیل اوٹ کرنا فریش ہے تو تسی خود کلکولیٹر کر سکتے ہو کہ او دے کتنی ہم دنی بند دے تقریباً تائی تو تین کروڑ پیا بند دے اے نا ادوی تسی سوچو کہ اے مطلب پنجی سو تھی سیل ہوئے ساڑھا دو زارتی ہوئے یا پانچ زارتی فریش ہوئے تو تسی انو زیرو ترہ کے جو اندہ دیسی دا تھوم دا ریٹ جیڈہ اس ٹائم چال رہے ہیں او چال رہے ہیں آم بزار ویچے ساڑھے تین سو چار سو پر کے جی لیکن میں تو انو کہہ رہے ہیں کہ تسی دو سو دے حساب سے دا ریٹ جیڈہ نہ ہو لاکہ تسی کلکولیٹر کر سکتے ہو جتنا میں تھوم ساڑھا پاکستان دے ہو تقریباً اسی پرسنٹ تسی چائنہ تو امپورٹ کر رہے ہو اور الحمدللہ کراچی ویچے ایکسپو سنٹر جیڈہ ہے او لگ گیا او دے ویچے کافی اچھا ریسپونس آیا ہے اے ایڈ دے ویچے تسی دیکھ سکتے ہو چل رہے ہیں تو الحمدللہ اگلے سال جیڈہ ایکسپوٹ ہو رہے ہیں کہ باقی بار دی ہیں کانٹرییاں ویچے جانا شروع ہو جیتے ہیں انشاءاللہ بہت اچھا ایزا ریسپونس آیا ہے کہ انہوں ایکسیفٹ کی تیس چیز نو تسی جناب جو بھی مشورہ لینا چاہتے ہو جو بھی معلومات لینا چاہتے ہو اور تسی اے نمبر ایسی ایڈ کر رہے ہیں تسی دیکھ رابطہ کر کے معلومات لے سکتے ہو اور بھی کہ کوئی ایسے سوال دوستان دے ہوندے نے جنادہ کوئی جواب نہیں ہوندہ اور تسی کال کر کے جواب لے سکتے ہو ایسی ہار ٹیم آگر ہیں اگر کوئی دوست کرنا چاہتے ہیں او بلکو کال کر لیں رابطہ کر لیں مہینے اسان طریقہ جانا لوں نانو سیڈ فرامی کران دے اور او لان اسیوں نے رہنمائی جتنی ہو سکی اور نال کران دے انشاءاللہ ایسے دے ویچھ آسی جڑا اہ سال پر سیل اوڈ کیتے ہیں تقریباً دوزار طو پار کے جی کیتے ہیں تقریباً داس ٹیم دی پیدا ہواری ہے دی فی اکڑ ساڑے کو لائی جیڑی ہے او اگر دوزار طو مفض سیل اوڈ کیتے ہیں اٹھائی کروڑ دا سی اکڑ سیل کیتا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی تسی دبائی صدیہ یورپ کنٹریاں جتے رہ رہے ہو ایک اکڑ وچ جتنی ساڑھی پیداوار یا جتنی سان پروفٹ آئی ہے تسیو تقریباً ساری زندگی بھی اتنے نہیں کما سکتے ٹھیک ہے ایدے وچہ ان کے اسی اے نہیں کہہ سکتے کہ تسیو ان ہر سال اتنے کروڑا رپی ہے تسیو اس طرح کما او اتنا ریٹ لے ریٹ آستا آستا لو رہن ہے تھلے آج جنے لوگاں نے جڑا انویسٹ کیتے ہیں سی انویسٹ کیتے ہیں کی کافی ہونا بہت زیادہ پرافٹاں بھی لیا سی اونا نیکسٹ انشاءاللہ تسی اگر ایکسپورٹ ساڑھی الحمدللہ شروع ہو گی انہنا ساڑھا ریٹ دوزار پی اتے ہویا جڑا بھار ایکسپورٹ ہونا ہے تقریباً اسٹریلیان اٹھ ڈالر دوزار ساڑھا ریٹ ساڑھا ریٹ ساڑھا ریٹ ساڑھا ریٹ ادھے ویچے تسی مطلب اپنا ازاران تو شروع کر سکتے ہو دو لاکھ تو تین لاکھ تو بھی کام شروع کر سکتے ہو یہ نہیں کہہ رہے کہ تسی پانچ لاکھ تو پنجا لاکھ تو میں چار لاکھ تو کام شروع کیتے ہیں آج الحمدللہ جڑا میرے کو پنج ایکڑان دا سیڈ پہ ہے وہ تقریباً پانچ کروڑ دا پہ ہے تو الحمدللہ منو کسے کنٹری ویچے جان دی ضرورت نہیں میں اپنے ملک ویچے اتنا وشالہ ساڑھی زمین بہت زیادہ ذرہیز سونا اگل دیئے تو ایتھے ہی اپنی محنت کرنیاں محنت اللہ تی ذات دینا ہوتا ہے جو لوگ ہیں دینے نقصان ہو جانا یہ اس میں پوچھنا کوئی نہیں تسی خود جا کے شہروں آپ خود لے کے ہم دیو ادھے کھان دے تو تی استعمال ہو رہا ہے ادھے دوائیاں شوائیاں دوائیاں ویچے استعمال ہو رہا ہے کھان ویچے ہو گئے تھا ناظرین مندے اجاستہ جو بھی تسی سوال کوئی بھی پوچھنا ہوئے کوئی بھی اپنے لاکہ در بارے پوچھنا ہوئے کے ساتھ دے اوتھے لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا زمین کس طرح دے ہونے چاہیے دیئے لنک ویچ نمبر دیتا گیا ہے وہ دے توسی رابطہ کر کے معلومات لے سکتے دے خدا حافظ